جو آگے سبق دیکھئے بھئے وَلَوْ بَرْحَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَسَتِ وَهُوَ مَعَهُمَا وَمِنْهُمْ تِفْلٌ اَوْ غَائِبٌ قُسِّمَ وَنَسَبَ مَنْ يَقْبِزُ لَهُمَا تقسیم کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں بھئے اور آپ نے پڑھا تقسیم کسے کہتے ہیں کہ وہ شائع حق کو متعین کرنا اس کو الیدہ کرنا یہ کیا ہے تقسیم ہے اور تقسیم کے اندر افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے لیکن مثلیات میں افراز غالب ہے اور زوات القیم میں مبادلہ غالب ہے آگے جو متن آرہا ہے اس کو حل کرنے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں قاضی کے پاس اگر دو چار آدمی آئیں اور آ کر زمین کی تقسیم کا مطالبہ کریں اور بتلائیں کہ یہ زمین ہمیں بطور وراست کے ملی ہے اور اس وقت ہمارے قبضے میں ہے ہمارے پاس ہے البتہ وارثوں میں سے ایک یا چند ایک غائب ہیں یا ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نابالغ بھی ہیں بھئی وارثوں میں سے سبب ملک جو انہوں نے بیان کیا وہ وراست کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ زمین ہمارے قبضے میں ہے اور ان وارثوں میں سے کوئی ایک نابالغ ہے ایک یا زیادہ یا کوئی ایک غائب ہے کیا ہے؟ ایک یا زیادہ غائب ہیں اس وقت موجود نہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں قاضی ان میں تقسیم کروا لے گا قاضی لیکن وہ جو غائب ہے اس کی طرف سے کسی وکیل کو مقرر کر دے گا بچے کی طرف سے بھی کسی وکیل کو مقرر کر دے گا جو ان کا حصہ لے کر اس پر قبضہ کر لیں گے اور پھر جب وہ غائب آئے گا تو اس کے حوالے کر دیں گے یا بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے کیا صورت ہوئی؟ دو یا زیادہ افراد آئے ہیں اور انہوں نے سبب ملک کیا بیان کیا؟ وراست کا اور جس زمین کے وہ تقسیم چاہتے ہیں وہ زمین انہی دونوں کے قبضے میں ہے جو جو افراد آئے ہیں وہ زمین انہی کے قبضے میں ہے البتہ وارثوں میں سے ایک یا زیادہ غائب ہیں یا ان میں سے کوئی بچہ ہے نہ بالغ ہے بھئی تو اس صورت میں قاضی تقسیم کروا دے گا کیونکہ زمین ان کے قبضے میں ہے کیا ہے؟ قبضے میں ہے اور وہ جو ایک نہیں ہے غائب ہے اس کے لئے قاضی کسی وکیل کو مقرر کر دے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے جو ان کے لئے قبضہ کر لے گا اور پھر یاد رکھئے وراست کے مسئلے میں وراست کے مسئلے میں ایک وارث دوسرے وارث کا نائب بن جاتا ہے جیسے ایک وارث میت کا نائب بن جاتا ہے کل آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ ایک تو موت مورش پر کیا قائم کریں گے؟ بینا بینا قائم کریں گے اور قاضی تو غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا اور میت اس کا تو انتقال ہو چکا ہے وہ تو غائب ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ملکیت سے زمین کو نکالنا ہے جب اس کی ملکیت سے نکالیں گے تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس صورت میں اس کی موجودگی بھی ضروری تو وراست کے اندر جو وارث ہوتا ہے وہ میت کا نائب بن جاتا ہے یا کوئی وارث غائب ہے تو اس کا بھی وارث کیا بن جاتا ہے؟ نائب بن جاتا ہے لیکن اس میں ضروری ہے ضروری ہے کہ کم از کم دو افراد ہوں تاکہ ایک مقاسم بنے ایک مقاسم بنے یا یوں کہو ایک مدعی بنے ایک مدعہ علی بن جائے کیونکہ مقدمے کیلئے کم از کم کتنے افراد چاہیے دو چاہیے ایک وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اور ایک جس پر دعویٰ کیا ہے ایک مدعی اور ایک مدعہ علی بات سمجھ میں آ رہی ہے کل کے سبق میں آپ نے صورت پڑھی زمین کی تقسیم کا مطالبہ کرنے آئے دو افراد کم از کم دو افراد زیادہ ہوں جتنے بھی ہوں وہ آ سکتے ہیں دو افراد آئے مثلا زید اور بکر آگئے کون آئے زید اور بکر آئے کہ یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیں یہ ہمارے والد سے ہمیں وراست میں ملی ہے تو پھر انہیں پہلے تو اپنے والد کی وفات پر بیینہ پیش کرنا پڑے گا اور اس بیینہ کی وجہ سے پھر قاضی کا فیصلہ ہوگا وہ زمین ان کی ملک سے نکلے گی اور ان وارثوں کی ملک میں داخل ہوگی تو اس وقت اب دیکھو میت تو موجود نے اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اس کی زمین کا کچھ حصہ کس کو دے رہے ہیں زید کو اور کچھ حصہ کس کو دے رہے ہیں بکر کو دے رہے ہیں تو یاد رکھئے زید کیلئے جب حصہ لیا جا رہا ہے تو بکر جو ہے وہ میت کی طرف سے نائب بنا ہوا ہے اس وقت یوں سمجھیں بکر کیا بن جائے گا میت کی طرف سے نائب بن جائے گا اور بکر کو جب حصہ دیں گے تو زید میت کی طرف سے کیا بن جائے گا نائب بن جائے گا تو یوں کہیں مدعی بھی پایا گیا اور مدعا علی بھی پایا گیا مثلا زید کو حصہ دے رہے ہیں تو زید ہوا مدعی اور بکر میت کی طرف سے کیا بن گیا مدعا علی بن گیا تو دو افراد ضرور چاہیے تاکہ ایک کو مدعی بنائیں اور ایک کو مدعالے بنائیں اور نیز دو افراد چاہیے تاکہ ایک کو مقاسم بنائیں ایک کو مقاسم بنائیں آپ اس میں زمین تقسیم کر رہے ہیں نا جی زمین تقسیم کر رہے ہیں ورسہ کی تعداد پر بھی کیا بینا پیش کر دی زمین اب تقسیم کر رہے ہیں تو زمین تقسیم کرنے کے لئے ضروری ہے کم از کم دو افراد ہوں تاکہ ایک بنے مقاسم ایک بنے مقاسم مقاسم اپنا حصہ لینے والا مقاسم جس سے اپنا حصہ لیا کتنے افراد چاہیئے دو ایک مقاسم اور ایک مقاسم مقاسم کس کو کہتے ہیں جو اپنا حصہ لے رہا ہے اور مقاسم کس کو کہتے ہیں جس سے لے رہا ہے تو دو افراد چاہیئے تو اب آئیے آج کے مسئلے پر سورت کیا ہے دو یا زیادہ افراد آئے اور وہ زمین ان کے قبضے میں ہے یہ ضروری شرط ہے زمین ان کے قبضے میں ہے اور یہ کہتے ہیں ہم بھی نئی وارث ایک یا دو وارث غائب ہیں وہ مثلا تبلیغ پر گئے ہیں سال لگا رہے ہیں تو اب قاضی کیا کرے وارث غائب ہے کیا فیصلہ کر دے کہتے ہیں ہاں بھئی قاضی اس غائب کی طرف سے ایک وکیل مقرر کر دے گا اور زمین بھی اس کے حوالے کرے گا اور جب تقسیم کرے گا تو یہ جو مثلا زیاد اور بکر موجود ہیں اور ان کا تیسرا بھائی خالد موجود نہیں ہے وہ تبلیغ میں گیا ہوا ہے تو قاضی کیا کرے گا ان میں تقسیم کرے گا زیاد کو جب زمین دے رہا ہے تو زیاد ہوا مقاسم وہ اپنا حصہ لے رہا ہے اور بکر کیا بن گیا مقاسم اور نیز بکر نائب بن گیا اس غائب کی طرف سے بھی کیا بن گیا غائب کی طرف سے بھی کیا بن گیا نائب بن گیا ہے تو نائب بن گیا ہے گوید سارے وارث موجود ہیں جب نائب بن گیا جب سارے وارث موجود ہیں تو ہر ایک کو اپنا حصہ دے دو سورت سمجھ میں آ رہی ہے بکر کی اپنی حیثیت بھی اور وہ دوسرے کی طرف سے نائب بھی بن گیا اور جب ہم بکر کو حصہ دے رہے ہیں تو بکر اپنا حصہ لے رہا ہے وہ بن گیا مقاسم اور زیاد کون ہوا مقاسم اور نیز وہ جو غائب ہے اس کا نائب بھی یہ بن گیا زیاد تو ایک کی طرف سے دیکھیں تو دوسرا غائب کا نائب بنے گا اور دوسرے کی طرف سے دیکھیں تو پہلا کیا ہے غائب کا نائب بن جائے گا تو دو افراد ضرور چاہیے تاکہ ایک کو مقاسم بنائیں ایک کو مقاسم بنائیں یا ایک کو مدعی بنائیں دوسرے کو مدع علی بنائیں یا یوں کہیں دوسرے کو اس غائب کا نائب بنائے جا سکے اس کا مطلب ہے اگر ایک آدمی صرف آ جائے تو پھر تقسیم نہیں کریں گے کیوں پھر مقاسم تو ہے مقاسم تو ہے ہی نہیں تو مقاسم کا ہونا بھی ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہ تقسیم کے وقت کیا ہونا چاہیے دو افراد ہوں تاکہ ایک کو ہم کیا بنائیں مقاسم اور ایک کو کیا بنائیں مقاسم بنائیں اور وراست کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے کا نائب ہو سکتا ہے لہٰذا جو دوسرا شخص ہوگا وہ میت کی طرف سے ایک وقت پر نائب بنے گا اور دوسرے وقت میں کس کی طرف سے نائب بنے گا وہ غائب کی طرف سے نائب بن جائے گا لیکن شرط یہ ہے زمین انہی دونوں کے قبضے میں ہونی چاہیے جو تقسیم کے لئے آئے ہیں اگر زمین اس غائب کے قبضے میں ہے یا کچھ زمین کا حصہ اس کے قبضے میں ہے تو پھر اس صورت میں قاضی فیصلہ نہیں کرے گا تقسیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو فیصلہ ہوا کس کے خلاف غائب کے خلاف اور یہاں پر اس کی ملک سے زمین کو نکالنا ہے اب یہاں کسی کو اس کا نائب نے قرار دیں گے اس کا خود موجود ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں خود موجود کیونکہ یہاں کوئی تقسیم نہیں اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اس کے قبضے سے زمین نکال کر کیا کر رہے قاضی تقسیم کر رہا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور جب خلاف فیصلہ ہو تو مدالعہ کا موجود ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے پھر سنو حاصل کلام کیا ہوا اگر وراست کے مسئلے میں دو افراد آ جائیں اور وہ تقسیم کا مطالبہ کریں تو قاضی ان میں کیا کر دے گا تقسیم کر دے گا کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک میت کی طرف سے نائب بنے گا ایک کی طرف سے دیکھیں تو دوسرا جو ہے میت کا نائب بنے گا اور دوسرے کی طرف سے دیکھیں تو پہلا کیا ہے میت کا نائب بن جائے گا اور تقسیم کے وقت بھی کتنے افراد کا ہونا ضروری دو افراد تاکہ ایک کو کیا بنائیں مقاسم تو دوسرے کو کیا بنائیں مقاسم اور وراست کے مسئلے میں اگر کوئی غائب بھی ہے تو پھر بھی قاضی ان میں تقسیم کرے گا کیونکہ وراست کے مسئلے میں ایک وارث دوسرے وارث کا نائب بن جاتا ہے جیسے وہ میت کا نائب بن جاتا ہے اسی طرح وہ دوسرے وارث کا بھی نائب بن جاتا ہے لیکن میں نے بتلایا یہ ضروری ہے کہ وہ زمین یہ جو تقسیم کے لئے آئے ہیں ان کے قبضے میں ہونی چاہئے وہ جو غائب ہے اس کے قبضے میں زمین نہ ہو زمین کا کچھ حصہ بھی اس کے قبضے میں نہ ہو اگر زمین اس کے قبضے میں ہے یا زمین کا کچھ حصہ اس کے بھی قبضے میں ہے پھر قاضی تقسیم نہیں کرے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے یا اسی طرح غائب کی جگہ بچے کو لے آئیں جو غائب کا حکم تھا وہی بچے کا بھی حکم ہے بچہ نابالغ ہے اس صورت میں بھی دوسرا وارث اس کی طرف سے نائب بن جائے گا تقسیم کر دیں گے اسی طرح اگر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہے اگر اس کے قبضے میں کوئی زمین ہے تو بھی قاضی تقسیم نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئی ہاں تو جو تقسیم کے لئے آئیں ان کا قبضہ ہونا ضروری ہے تو بچے کی طرف سے بھی ایک وارث کیا ہے اس کی طرف سے نائب بن جائے گا ہاں پھر جب ان کے حصے علیدہ کر دے قاضی غائب کا حصہ علیدہ کر دے تو یا بچے کا حصہ علیدہ کرتا ہے تو کوئی وکیل مقرر کرے گا جو ان کی حصے کو قبضہ کر کے اپنے پاس رکھے گا اور وہ غائب جب آ جائے گا اس کو دے دے گا یا وہ بچہ جب بالک ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا لیکن اگر شراء کی صورت میں یہی مسئلہ ہوا وراست کا مسئلہ نہیں ہے دو آدمی آئے اور انہوں نے آ کر کہا قاضی صاحب ہمارے درمیان یہ زمین تقسیم کر دیں اور یہ زمین ہم نے خرید دی ہے ہم نے خرید دی ہے اور زمین ان کے قبضے میں ہے زمین ان کے قبضے میں ہے لیکن ایک شریک غائب ہے اب یہ وراست کے مسئلے میں نہیں ہے بلکہ کس مسئلے میں شراء کے مسئلے میں ہے خریدنے کے مسئلے میں ہے ایک شریک غائب ہے تو پھر اس شراء کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا لہذا جب ایک غائب ہے تو قاضی ایسا نہیں کرے گا کسی کو اس کا وکیل بنا دے اور تقسیم کروا کے اس کو زمین دے دے نہیں نہیں اب اس کا آنا ضروری ہے تو شرعہ کی بات چل رہی تھی تو شرعہ کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں ہو سکتا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں ولو برہنا علل موتی اور اگر ان دونوں نے بینا قائم کر دی علل موتی موت پر بھی یعنی مورس کی موت پر بھی وعدد الوراستی اور وارثوں کی تعداد پر بھی انہوں نے بینا قائم کر دی وَهُوَ مَعَهُمَا اس حال میں کہ وہ آقار ان دونوں کے پاس ہے یعنی ان کے قبضے میں ہے میں نے بتایا جو تقسیم کیلئے آئے ہیں یہ ضروری ہے کہ زمین کیا ہو ان کے قبضے میں ہو اگر وہ غائب کے قبضے میں زمین ہو یا بچے کے قبضے میں زمین ہو تو پھر تقسیم قاضی نہیں کرے گا وَهُوَ مَعَهُمَا اس حال میں کہ وہ زمین جو ہے وہ آقار جو ہے ان دونوں کے پاس ہے ان کے قبضے میں ہے وَمِنْهُمْ تِفُلُنْ اَوْغَائِبُنْ اور ان وارثوں میں سے ایک بچہ ہے نبالغ ہے اَوْغَائِبُنْ یا غائب ہے تو قُسِّمَا زمین تقسیم کر دی جائے گی وَنَّاسَبَا اور قاضی مقرر کرے گا مَنْ يَقْبِزُ لَهُمَا جو ان دونوں کیلئے قبضہ کر لے کوئی وکیل کو مقرر کرے گا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بچے کیلئے قبضہ کر لے گا اگر کوئی غائب ہے تو اس غائب کے لئے وہ قبضہ کر رہے گا اور زمین تقسیم کر دے گا اگرچہ وارث صرف دو ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وراست کے مسئلے میں ایک وارث دوسرے وارث کا نائب بن جاتا ہے جیسے وراست کے مسئلے میں وارث جو ہے میت کا نائب بن جاتا ہے لیکن شراء کے مسئلے میں ایک مشتری دوسرے مشتری کا نائب نہیں بنے گا تو کہتے ہیں وَنَّا صَبَ مَنْيَقْ بِزُ لَهُمَا اور مقرر کر دے گا قاضی کسی شخص کو جو ان کیلئے قبضہ کر لے اے ان حضر وارثانی اگر حاضر ہوئے دو وارث وَبَرْحَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَسَتِي اور ان دونوں نے بینا قائم کر دی مورس کی موت پر بھی اور وارثوں کی تعداد پر بھی وَالْعَقَارُ مَعَهُمَا دیکھو زمیر کا مرجع بتلا دیا اوپر مطن میں کیا تھا وَهُوَ مَعَهُمَا شراء میں کیا بتلایا وَالْعَقَارُ مَعَهُمَا تو شارح نے وَالْعَقَارُ مَعَهُمَا کہہ کر زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ہوا زمیر کس کو راجے ہے عقار کو اور یہ وہ جو ہے حالیہ ہے اس حال میں کہ عقار ان دونوں کے ساتھ ہے یعنی ان کے پاس ہے وَمِنَا الْوَرَسَتِي تفلون او غائبون اور وارثوں میں سے ایک بچہ ہے او غائبون یا کوئی غائب ہے قَسَّمَهُ تو قاضی کیا کر دے گا اس کو تقسیم کر دے گا وَنَسَبَ مَنْ يَقْبِزُ لِلْتِفْلِ اَوِلْغَائِبِ اور مقرر کر دے گا کسی شخص کو جو قبضہ کر لے گا اس بچے کیلئے یا اس غائب کیلئے وَعِبَارَةُ الْحِدَایَتِ کہتے ہیں ہدایہ کی عبارت یہ ہے صاحبِ شرحِ وقایہ فرما رہے ہیں وَدَّارُ فِي عَيْدِيهِمْ اس حال میں کہ وہ گھر وہ جائدات فِي عَيْدِيهِمْ ان وارثوں کے قبضے میں ہو توجہ ہے صاحبِ حدایہ نے عَيْدِيهِمْ جمع کی ضمیر ذکر کر دی دو وارث آئے ایک وارث غائب ہے یا ایک وارث بچہ ہے اور زمین ان سب کے قبضے میں ہے دیکھو ہم ضمیر سے کیا پتہ لگا کہ صرف ان دو کے قبضے میں نہیں ہے وہ جو غائب ہے اس سمیت ان تینوں کے قبضے میں ہے یا اس بچے سمیت ان تینوں کے قبضے میں ہے تو اس صورت میں تو کیا کیا جائے گا تقسیم نہیں کی جائے گی تو معلوم ہوا کہتے ہیں یہاں صاحبِ حدایہ سے سہ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے ہم ضمیر نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ہما ہونی چاہیے تھی ہم ضمیر ہو یعنی غائب کے پاس کچھ حصہ ہے یا بچے کے پاس پھر تو زمین تقسیم نہیں کریں گے سہو کا پتہ چل گیا تو کہتے ہیں وَعِبَارَةُ الْحِدَایَتِ اور ہدایہ کے عبارت جو ہے یہ ہے وَدَّارُ فِيْاِدِهِمْ اس حال میں کہ وہ گھر جو ہے ان کے قبضے میں ہو فَقِيلَ هَادَا سَحُونَ تو کہا گیا ہے کہ یہ غلطی ہے وَالصَّوَابُ فِيْاِدِهِمَا اور درست یہ ہے کہ فِيْاِدِهِمَا ہونا چاہیے بھئی فِيْاِدِهِمَا ہونا چاہیے حَتَّى لَوْ كَانَ فِيْاِدِهِمْ حَتَّىٰ کہ اگر ان سب کے قبضے میں ہوا وہ عقار ان سب کے قبضے میں ہوئی لَكَانَ الْبَعْضُ فِي يَدِ الطِفْلِ اَوِلْغَائِبِي تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زمین جو ہے وہ فِي يَدِ الطِفْلِ بچے کے قبضے میں ہوگی اَوِلْغَائِبِيَا غَائِبِ کے قبضے میں ہوگی وَالصَّيَعَتِي اور ان قریب یہ بات آ جائے گی اس بات کا بیان آ جائے گا کہ اَنَّهُ اِنْكَانَكَ ذَلِكَ لَا يُقَسَّمُ کہ اگر ایسا ہوا تو زمین تقسیم نہیں کی جائے گی اگر اس غائب یا بچے کے قبضے میں زمین ہو تو پھر تقسیم نہیں کی جائے گی معلوم ہوا کہ یہاں صاحبِ ہدایہ سے صحو ہوا یا کسی نے جو ان سے نسخہ نقل کیا اس سے لکھنے میں غلطی ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی ہدایہ فقحِ حنفی کی عظیم کتاب ہے بھئی عظیم کتاب آگے دیکھئے بھئی یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں فَإِن بَرْحَنَ وَاحِدٌ اگر بیانہ پیش کی ایک نے بیانہ پیش کی ایک نے یعنی ایک آیا ہے مطالبہ ایک آدمی کر رہا ہے تو تقسیم کریں گے تو تقسیم نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہاں کیونکہ یہاں مدعی تو موجود لیکن مدعلہ موجود نہیں مقاسم تو موجود لیکن مقاسم موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِن بَرْحَنَ وَاحِدٌ اگر ایک نے بیانہ قائم کی او شرعو یا ان سب نے خریدا وَغَابَ أَحَدُهُمْ اور ان میں سے کوئی ایک غائب ہے ایک غائب ہے اور باقی قاضی کے پاس آ کر کیا کہہ رہے ہیں تقسیم کر دیں تو تقسیم کریں گے جی وراست کے مسئلے میں تو ایک وارث دوسرے کا نائب بن سکتا ہے لیکن شرعہ کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے شخص کا نائب نہیں بن سکتا تو جب تک وہ غائب آئے گا نہیں زمین کو تقسیم نہیں کریں گے یہ معنی ہے او شرعو اور اگر ان سب نے خریدا وَغَابَ أَحَدُهُمْ اور ان میں سے کوئی ایک غائب ہے او کان مع الوارث تفلیہ بالغائبی یا وہ جو آقار ہے وہ اس وارث بچے کے پاس یا غائب کے پاس وہ جو وراست کے مسئلے میں جو وارث کیا ہے بچہ ہے یا وہ وارث کیا ہے غائب کا تفتفل پر کریں او کان مع الوارثی یا وہ زمین کس کے قبضے میں ہے اس وارث کے اب تفلی جو کیا ہے بچہ ہے اویل غائبی یا وہ وارث جو غائب اس کے قبضے میں زمین ہے پوری زمین او شیئم منہو یا اس میں سے کچھ حصہ تھوڑا حصہ تو اللہ پھر زمین کو تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے خلاف فیصلہ ہوگا ان کے قبضے سے زمین نکالنی پڑے گی اور کسی کے خلاف بیانہ قاضی نہیں سن سکتا جب تک وہ خود موجود نہ ہو غائب کے خلاف نہ بیانہ سن سکتا ہے نہ فیصلہ کر سکتا ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اگر ایک شخص حاضر ہوا یعنی ایک وارث حاضر ہوا واقامل بیانہ تا اور اس نے بیانہ قائم کر دی لا یقسم تو زمین تقسیم نہیں کی جائے گی اس لئے کیونکہ ضروری ہے دھوکہ ہونا لئن الواحد لا یصلح مقاسمن اس لئے کیونکہ ایک ہی شخص وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مقاسم بھی ہو جائے اور مقاسم بھی ہو جائے ایک ہی شخص آپ کہیں حصہ لیا کس نے زید نے اور لیا کس سے زید سے بھئی یہ بات بنتی نہیں ہے زید نہیں لیا اور زید سے لیا یہ تو ہو نہیں سکتا تو ایک ہی شخص مقاسم اور مقاسمہ نہیں ہو لئن الواحد لا یصلح مقاسم و مقاسمن کیونکہ ایک شخص وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مقاسم بھی ہو اور مقاسم بھی ہو و مقاسمن و مقاسمن اور ایک ہی شخص مقاسم بھی ہو اور مقاسم بھی ہو ایسا نہیں ہو ایک ہی شخص صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مخاسم بھی ہو اور مخاسم بھی ہو یعنی مدعی بھی ہو اور مدعا علی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا وَلَوْ كَانَ مَقَامَ الْعِرْسِ شِرَاعُن اور اگر وراست کی جگہ پر خریدنا ہوا شرا ہوئی خریدداری ہوئی وَغَابَ أَحَدُهُمْ اور غائب ہے ان میں سے کوئی ایک مالک بنے ہیں وراست سے نہیں بلکہ خریدنے سے اور ایک شخص غائب ہے تو لا يقسمو تو زمین کو تقسیم نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ فِي الْعِرْسِ يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَسَتِ خَسْمًا عَنِ الْبَاقِينَ اس لیے کیونکہ وراست کے مسئلے میں يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَسَتِ قائم ہو جاتا ہے وارثوں میں سے کوئی ایک خسم بن جاتا ہے یوں کہیں بن جاتا ہے وارثوں میں سے کوئی ایک خسم بن جاتا ہے عَنِ الْبَاقِينَ باقیوں کی طرف سے یعنی ان کا نائب بن جاتا ہے انہی کی طرف سے فریق مخالف بن جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی مخاصم بن جاتا ہے وَإِنْكَانَ فِي صُورَةِ الْعِرْسِ الْعَقَارُ اَوْشَيْءُ مِّنْهُ اور اگر وراست کی صورت میں وہ زمین اَوْشَيْءُ مِّنْهُ یا زمین کا کچھ حصہ فِي يَدِ الْغَائِبِ وہ غائب شخص کے قبضے میں تھا عوی طفلی یا بچے کے قبضے میں تھا لَا يُقَسَّمُ اَعْذَنُ تو اس صورت میں بھی زمین کو تقسیم نہیں کیا جائے گا جب قبضہ غائب کا ہے یا بچے کا قبضہ ہے تو وہ نابالغ ہے اور اس کے خلاف بینا نہیں سنی جائے گی یا وہ غائب ہے اس کے خلاف بینا نہیں سنی جائے گی کیونکہ زمین کو ان کے قبضے سے نکالنا ہے لہذا بچے کا بالغ ہونا ضروری اور غائب کا حاضر ہونا ضروری یہ وہ صورت ہے جب وہ ان کے قبضے میں ہو وہ غائب کے بچے کے قبضے میں ہو جائے دار پھر دیکھتے ہیں ترجمہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْإِرْسِ الْعَقَارُ اَوْ شَيْءٌ مِّنْهُ فِي يَدِ الْغَائِبِ اور اگر وراثت کی صورت میں وہ جائے دار یا کوئی حصہ اس میں سے فِي يَدِ الْغَائِبِ اَوِ الْتِفْلِ وہ غائب یا اس بچے کے قبضے میں ہو تو لا يُقَسَّ مُعَائِذًا تو اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَصِيرُ قَزَاءً عَلَى الْغَائِبِ اَوْ اَوِ الْتِفْلِ اس لیے کیونکہ یہ تقسیم جو اس صورت میں اگر کی جائے لِأَنَّ الْقِسْمَةَ کیونکہ یہ تقسیم جو ہے تَصِيرُ قَزَاءً عَلَى الْغَائِبِ یہ قَزَاءً عَلَى الْغَائِبِ ہو جائے گی غائب کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا عَوِ الْتِفْلِ یا کس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا بچے کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا یہ جو تقسیم ہے مِنْ غَيْرِ خَسْمٍ حَاظِرٍ عَنْهُمَا بغیر کہ اس کے خسم حاضر ہے ان کی طرف سے یعنی ان کی طرف سے کوئی نائب حاضر نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی اگر غائب کی طرف سے کوئی وکیل حاضر ہے اس نے کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے پھر تو الگ بات ہے وکیل تو اس کا موجود ہے ہم وہ سورة ذکر کر رہے ہیں جب غائب موجود نہیں جب غائب نہیں تو پیچھے کوئی اس کا نائب ہے اس وقت نہیں یا بچہ ہے نبالغ ہے تو کیا اس کا کوئی نائب ہے نہیں جب نائب نہیں تو لہٰذا ان کے خلاف فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَصِيرُ قَزَاءً عَلَى الْغَائِبِ عَوِ التِّفْلِ مِنْ غَيْرِ خَسْمٍ حَاظِرٍ عَنْهُمَا اس لیے کیونکہ یہ تقسیم جو ہے یہ قضاء ہو جائے گی فیصلہ ہو جائے گا غائب کے خلاف یا بچے کے خلاف بغیر اس کے کہ وہ خسم جو ہے وہ حاضر ہو کوئی خسم کوئی مدعال حاضر ہو عَنْهُمَا ان کی طرف سے کوئی مخاسم ان کی طرف سے حاضر ہو وَقُسِّمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ اَحَدِ الشُّرَكَائِ اِنِنْ تَفَعَ كُلٌّ بِحِسَّتِهِ وَبِطَلَبِ دِلْكَسِيرِ فَقَتْ اِلَّمْ يَنْتَفِعِ الْآخَرُ آگے اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کوئی زمین یا جائدات دو یا زیادہ آدمی اس میں شریک ہیں اور ان میں سے ایک آکر قاضی صاحب کے پاس مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حصہ علیدہ کر دیا جائے تقسیم کر دی جائے تو کیا قاضی تقسیم کر دے گا اس کے کہنے پر کہتے ہیں بھئی آپ یہ دیکھ لیں اس میں کہ جب دونوں کے حصے علیدہ کر دیں گے کیا ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے دو ہیں یا زیادہ فریق ہیں مثلا دس کنال زمین ہے اس میں پانچ آدمی شریک ہیں اور ان میں سے ایک آکر مطالبہ کرتا ہے کہ قاضی صاحب اس زمین کو کیا کر دیں میرا حصہ علیدہ کر دیں تو کیا اس ایک کے مطالبے پر قاضی ان میں اس زمین کو ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا کہتے ہیں بھئی دیکھیں کہ تقسیم کے بعد کیا ان کا حصہ قابل انتفاع رہتا ہے یا نہیں یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اب مجھے بتائیے دس کنال میں پانچ آدمی شریک ہیں تو جب ہر ایک کو دو دو کنال مل جائے گا تو اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں نفع اٹھا سکتے ہیں دو کنال اچھی خاصی زمین ہے تو اس صورت میں قاضی پھر تقسیم کر دے گا اور اگر ایسی صورت ہے کہ کچھ تو اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور کچھ لوگ تقسیم کے بعد اپنے حصے سے نفع نہیں اٹھا سکتے مثلا زید اور بکر میں ایک مکان مشترک ہے ایک کنال کا مکان ہے اور اس مکان کے اندر نینانوے حصے زید کے ہیں اور ایک حصہ کس کا ہے بکر کا ہے مطلب ایک کروڑ کا خریدہ اور نینانوے لاکھ کس کے تھے زید کے اور ایک لاکھ کس کا تھا بکر کا تو گویا بکر کے حصے میں یوں سمجھو دو گز زمین آتی ہے صرف اور باقی ساری کس کے حصے میں آتی ہے زید کے حصے میں تو زید کے حصے میں زیادہ آئی تو تقسیم کے بعد زید اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور بکر کے حصے میں تو صرف دو گزہ آئے وہ تو کسی کام کے نہیں وہ تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے گا تو کہتے ہیں اگر ایسی صورت ہو کہ ایک آکر مطالبہ کرتا ہے اور صورت ایسی ہے کہ تقسیم کے بعد کچھ لوگ تو زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس صورت میں اگر وہ کثیر والا آ کر مطالبہ کرے تو پھر تو تقسیم کر دی جائے گی معلوم ہوا وہ اپنے حصے سے کامل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور قلیل والا اگر آ کر مطالبہ کرتا ہے جس کے صرف دو گاز ہیں کہ جی میرا حصہ لیدہ کر دیں بھئی یہ تو دو گاز لے گا تو اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا اس وقت مثلا اگر گھر ہم قرائے پر دے دیتے ہیں دونوں شریک ہیں تو جتنے پیسے آئیں گے اس میں سے مثلا ہر سو میں سے نینانوے روپے زیادہ دے لیا کرے گا اور ایک روپے بکر لے لیا کرے گا اسی طرح حصے نا ان کے ایک کے نینانوے اور ایک کا ایک حصہ تو اس وقت تو کم حصے والا زیادہ حصے والے کے ساتھ شریک ہے تو اس وقت تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اگر اس کا حصہ ہم الگ کر کے اس کو دے دیں پھر تو وہ قابل انتفاع رہتا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ آ کر کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے الیدہ کر کے دے دیں تو کہتے ہیں اس صورت میں تقسیم نہیں کی جائے گی کیونکہ معلوم ہوا کہ وہ دوسرے کو صرف تنگ کرنا چاہتا ہے تکلیف دینا چاہتا ہے کیونکہ تقسیم میں اس کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے لیکن پھر بھی یہ تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے معلوم ہوا دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے تنگ کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس صورت میں قاضی تقسیم نہیں کرے گا بات سب کو سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقُسِّمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ اور جائداد کو عقار کو تقسیم کر دیا جائے گا یا مال مشترک اس میں بھی یہ مسئلہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو جائداد یا مال مشترک اس کو تقسیم کر دیا جائے گا بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ اَحَدِ شُرَكَائِ شریکوں میں سے کسی ایک کے بھی مطالبے پر اس کو قاضی کیا کر دے گا تقسیم کرے گا تو اس کو تقسیم کر دیا جائے گا کہ ایک بھی اگر مطالبہ کر دے شریکوں میں سے کب اِنِن تَفَعَ كُلٌ بِحِصَّتِهِ اگر فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر ایک اپنے حصے سے جب ہر ایک اپنے حصے سے تقسیم کے بعد فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کوئی ایک بھی آ کر مطالبہ کر دے تو اس زمین کو یا مال مشترک کون میں کیا کر دیا جائے گا تقسیم کر دیا جائے گا وَبِطَلَبِ دِلْكَسِيرِ فَقَتْ اور زیادہ حصے والے کے مطالبے پر صرف تقسیم کریں گے اِلَّمْ يَنْتَفِعِ الْآخَرُ اگر دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے صورت سمجھ میں آرہے ہیں ایک کا حصہ زیادہ اور ایک کا تھوڑا تقسیم کے بعد زیادہ والا فائدہ اٹھا سکتا ہے تھوڑے والا تو فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا اتنے کم حصہ ہے اس کا کہ وہ تقسیم کے بعد اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا تو اس صورت میں جو زل کا سیر ہے زیادہ حصے والا ہے وہ آ کر قاضی سے کہتا ہے کہ تقسیم کر دیجئے تو قاضی تقسیم کر دے گا اور صرف اسی کے کہنے پر تقسیم کرے گا قلیل حصے والے کہنے پر تقسیم نہیں کرے گا کیونکہ معلوم ہوا وہ صرف زد کر رہا ہے یہ معنی ہے اور تقسیم کر دیا جائے گا زیادہ حصے والے کے مطالبے پر صرف اگر دوسرا اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اپنے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے یعنی تقسیم نہیں کیا جائے گا قلیل حصے والے کے طلب کرنے پر لئنہو لا فائدت لہو اس لیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فہو متعنتن فی طلب القسمتی تو وہ تکلیف دینے والا ہے تنگ کرنے والا ہے فی طلب القسمتی تقسیم کے طلب کرنے میں یہ تقسیم وہ طلب کر رہا ہے معلوم ہو وہ صرف کیا کرنا چاہتا ہے تنگ کرنا چاہتا ہے یہ تو تھا متن میں مسئلہ اور اسی پر فتوہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ دو شریک ہیں یا زیادہ شریک ہیں اور اس وقت تو سا فائدہ اٹھا رہے ہیں جب شریک ہیں لیکن اگر علیدہ کریں گے تو جو تھوڑے حصے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا زمین بکار ہو جاتی ہے ان کے لئے تو زیادہ والے حصوں والا اگر کوئی آ کر تقسیم کا مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم کر دے گا جبکہ امام جساس اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر صاحب قلیل آ کر مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم کر دے صاحب کثیر آ کر مطالبہ کرے تو پھر قاضی تقسیم نہ کرے ان کی کیا دلیل وہ فرماتے ہیں کہ کثیر والا آ کر مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا حصہ کیا کر دو الگ کر دو اس کا مطلب ہے یہ اپنے ساتھی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا حصہ تو تقسیم کے بعد اور قاضی کا کام ہے کہ سب کے نفع اور ضرر کا خیال رکھے لہذا قاضی تقسیم نہیں کرے گا وہ اپنے ساتھی کو نقصان دینا چاہتا ہے ہاں کہتے ہیں اگر قلیل والا آ کر مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حصہ لگ کر دیں ماتن نے فرمایا تھا کہ پھر تقسیم نہیں کرنی امام جساس فرماتے ہیں کہ قلیل والا آ کر مطالبہ کرے تو پھر قاضی تقسیم کر دے کیونکہ وہ اپنے ضرر پہ خود راضی ہے اپنے نقصان پر خود راضی ہے اب ہم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے وہ خود اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے وَقِيلَ عَلَى الْعَكْسِ اور اس کے برعکس کہا گیا ہے یعنی امام جساس اس کے برعکس فرماتے ہیں لِأَنَّا اب ان کی دلیل آرہی ہے امام جساس کی کہتے ہیں لِأَنَّا صَاحِبَ الْكَسِيرِ يَطْلُبُوا الظَّرَرَ صَاحِبِهِ کہ صاحبِ کسیر جو ہے یعنی زیادہ حصے والا جو ہے وہ طلب کر رہا ہے اپنے ساتھی کے نقصان کو تو لہٰذا اس کسیر والے کے کہنے پر تقسیم نہیں کرے گا اور قلیل والے کے کہنے پر تقسیم کر دے گا کیوں وَصَاحِبَ الْقَلِيلِ يَرْضَ بِزَرَرِهِ تھوڑے حصے والا وہ خود اپنے نقصان پر راضی ہے وہ خود مطالبہ کر رہا ہے وَقِيلَ یہ تیسرا قول ہے بھئی تیسرا قول اور یہ حاکم شہید رحمہ اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں يُقَسَّمُ بِطَلَبِ کُلِّ وَاحِدِين ہر ایک کے مطالبہ پر تقسیم کر دیا جائے گا چاہے کسیر والا آ کر مطالبہ کرے چاہے قلیل والا آ کر مطالبہ کرے کسیر والا آ کر مطالبہ کرتا ہے تو تقسیم کر دیں کیونکہ معلوم ہوا وہ اپنے حصے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کامل اور کامل فائدہ انسان اپنی چیز سے کب اٹھاتا ہے جب اس میں کوئی اور شریک نہ ہو اور قلیل کے کہنے پر بھی تقسیم کر دے قاضی کیونکہ معلوم ہوا قلیل حصے والا خود اپنے نقصان پر راضی ہے جب وہ خود راضی ہے تو قاضی تقسیم کر دے بات سمجھ میں آگے تو وہ فرماتے ہیں دونوں میں سے جو بھی آ کر مطالبہ کر دے تقسیم کر دی جائے آگے دیکھئے وَلَا يُقَسَّمُ إِلَّا بِطَلَبِهِمْ اِنْ تَظَرَّرَ كُلٌّ لِلْقِلَّتِ صورت یہ ایک چیز کے اندر کئی آدمی شریک ہیں اور ان میں سے ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے کہ اس چیز کو قاضی صاحب ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے وہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سب کا نقصان ہے تو اب کسی ایک یا دو کے مطالبے پر اس کو تقسیم نہیں کریں گے سب کی رضا مندی ضروری ہے کیونکہ سب کا نقصان ہے لہذا سب کی رضا مندی ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُقَسَّمُ إِلَّا بِطَلَبِهِمْ مگر ان سب کی طلب کرنے پر کَبْ اِن تَزَرَّرَ كُلٌّ لِلْقِلَّتِ اگر نقصان ہو ہر ایک کو قلیل ہونے کی وجہ سے تو پھر ان سب کے مطالبے پر تقسیم کریں گے کسی ایک یا دو کے مطالبے پر تقسیم نہیں کریں گے وَقُسِّمَ عُرُوزٌ اِتَّحَدَ جِنْسُحَا لِلَلْجِنْسَانِ بھئی یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ مثلیات میں افراز غالب ہے اور زوات القیم میں مبادلہ غالب ہے اور مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ زوات القیم ایک ہی جنس والی ہوں تو پھر قاضی وہاں تقسیم کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے اور اگر ایک سے زیادہ جنسیں ہیں تو پھر سب کا راضی ہونا ضروری ہے کسی ایک کے مطالبے پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقُسِّمَ تقسیم کر دیا جائے گا عُرُوزٌ اِسَا سَامَان اِتَّحَدَ جِنْسُحَا جِس کی جنس کیا ہو متحد ہو عُرُوزْ سَامَان جو زواد القیم چیزیں اس میں سب آگئیں لَلْجِنْسَانِ دو جنسیں ہو تو پھر نہیں دو یا زیادہ جنسیں ہو تو پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا تو ایک جنس ہے جب جب ایک جنس ہے مثلا ساری بھیڑ بکریوں ہیں یا سارا ایک جیسا سامان ہے سارا ایک جیسا سامان ہے ایک جنس ہے مثلا سارے کرسیاں ہیں یا سارے میز بنے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایک ہی چیز ہے تو جب ایک جنس ہے تو پھر تقسیم کر دیں گے تقسیم کر دیں گے کیونکہ وہ وہی جنس ایک کو مل رہی ہے وہی جنس دوسرے کو بھی مل رہی ہے اور اگر دو جنسیں ہوں پھر تو ایک کو ایک چیز دینی پڑے گی دوسرے کو دوسری چیز دینی پڑے گی جنسیں ہی الگ الگ ہیں ہر لحاظ سے مبادلہ ہی مبادلہ ہے تو پھر وہاں پر زبردستی نہیں کی جائے گی بلکہ سب کی رضا مندی ضروری ہے وَقُسِّمَ عُرُوزٌ اتَّحَدَ جِنْسُحَا اور تقسیم کر دیا جائے گا ایسے سامان کو جس کی جنس متحد ہو یعنی ایک ہی جنس ہو لَلْجِنْسَانِنَا کے دو جنسیں دو جنسیں ہو یا زیادہ پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا وَالْرَقِقُ اور غلام وَالْجَوَاهِرُ اور جواہرات یعنی قیمتی پتھر جو ہیں جیسے زمرد یاقوت جواہرات وغیرہ جو چیز پتھر ہیں قیمتی وَالْحَمَّامُ اور اسی طرح حمام حمام دیسے غصر خانے کو کہتے ہیں اور وہ جو بازار میں حمام بنے ہو اور تو وہ مراد ہے بھئی جہاں لوگ آ کر نہاتے ہو وَالْبِعُرُ اور قُوَا وَالْرَحَ رَحَا چکی کو کہتے ہیں جس میں دانے پیسے جاتے ہیں گندم وغیرہ کے آٹھا بنایا جاتا ہے یہاں مراد پنچکی ہے بھئی پنچکی پہاڑی علاقوں میں عموماً بنائی جاتی ہے جہاں اوپر سے پانی آتا ہے اور وہ پنچکی کو گھوماتا ہے وہ پانی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ پنچکی مراد ہے یہ جو ہیں غلام کئی غلام ہیں دو تین چار غلام ہیں وَالْجَوَاحِرُ قیمتی پتھر ہیں حمام ہے یا قُوَا ہے یا پنچکی ہے ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا اِلَّا بِرِزَائِهِمْ مگر ان سب کی رضا مندی سے ان سب کی اس لیے کیونکہ حمام بیر اور رحہ پنچکی جو ہیں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں اس کو تقسیم کریں گے اس سے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا اور ابھی بتایا ایسی چیز جس کے چھوٹی ہو اور جس سے تقسیم کے بعد کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اس میں سب کی رضا مندی ضروری ہے کسی ایک کے مطالبے پر اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معلوم ہو وہ دوسروں کو نقصان دینا چاہتا ہے اور باقی جو غلام اور قیمتی پتھر ہیں کہتے ہیں غلام اگر دو ہیں اور دو ہی شریک ہیں تو قاضی ایسا نہیں کرے گا ایک غلام ایک کو دے دے دوسرا غلام دوسرے کو دے دے اگرچہ جن سے ایک ہی ہے دیکھو دونوں کیا ہیں غلام لیکن بالخصوص ان کا ذکر کیا کیونکہ غلاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے غادات کے اندر ایک مضبوط ہوگا دوسرا ہو سکتا ہے کمزور ہو ایک امانتدار ہے دوسرا پتہ نہیں امانتدار ہے یا نہیں اور اسی طرح ایک کئی ہنر جاننے والا ہے دوسرا پتہ نہیں کون کون سے ہنر جانتا ہے تو برابری ہو ہی نہیں سکتی تو غلام دو یا تین یا چار بھی ہوں تو ان کو ایک جنس نہیں شمار کریں گے ہر غلام کو الگ جنس شمار کریں گے یہ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ غلاموں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے ان کی عادات کے اندر ان کی مہارتوں کے اندر ان کی قوت کے اندر امانتداری ہر چیز میں فرق ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو ایک جنس شمار نہیں کریں گے بلکہ الیدہ جنس شمار کریں گے سورت سمجھ میں آگئے لہٰذا اس میں سب کی رضا مندی ضروری ہے پھر تقسیم کریں گے اسی طرح جواہرات جو قیمتی پتھر ہیں وہ بھی اگر ایک ہی نوع کے ہوں تو بھی ان کو تقسیم نہیں کرے گا قاضی ایک کے مطالبے پر جب تک سارے راضی نہ ہوں کیونکہ پتھر پتھر جو ہیں وہ بھی اگرچہ ایک جنس کے ہیں ایک نوع کے ہیں لیکن ہر پتھر دوسرے پتھر سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک چھوٹا پتھر چھوٹا زمرد یا قوت ہے دوسرا زرہ بڑا ہے لیکن وہ چھوٹا اتنا نفیس ہوتا ہے کہ وہ اس بڑے سے کئی گناہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو الگ جنس شمار کریں گے ہر پتھر کو الگ جنس اور جب الگ جنسیں الگ ہوں پھر تو قاضی سب کی رضا مندی کے بغیر تقسیم نہیں کرے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالرَّقِقُ غلاموں کو کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جنسیں الگ سمجھی جائیں گی ہر غلام کو الگ جنس وَالْجَوَاهِرُ جَوَاهِرُ کو کیوں نہیں تقسیم کریں گے کیونکہ ہر پتھر کو الگ جنس سمجھا جائے گا وَالْحَمَّامُ وَالْبِعْرُ وَالْرَّحَا حَمَّامُ کُوَاں اور پنچکی کو کیوں نہیں تقسیم کرے گا کیونکہ چھوٹی چیز ہے اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں تو سب کا نقصان ہے لہٰذا سب کی رضا مندی ضروری ہے مگر ان سب کی رضا مندی سے ویسے ان کو تقسیم نہیں کریں گے سب کی رضا مندی سے کر دیں گے صاحبین فرماتے ہیں يُقَسَّمُ الرَّقِقُ وَالْجَوَاهِرُ بِطَلَبِ الْبَازِ کہ غلام اور جواہِر جو قیمتی پتھر ہیں وہ باز کے طلب کرنے پر بھی ان کو تقسیم کر دیا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں لیکن مطن میں گزر گیا کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں ان کو تقسیم نہیں کریں گے جب تک سب راضی نہ ہوں تو وہ فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام اور جواہر کو تقسیم کر دیا جائے گا باز کے طلب کرنے پر كَمَا يُقَسَّمُ الرَّبِلُ وَالْسَائِرُ الْعُرُوزِ جیسے کہ اونٹوں کو اور باقی سامانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے لَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انسان میں فاحش حد سے بڑھا ہوا بہت زیادہ اس لئے کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے آدمی کے اندر فَصَارَكَ الْأَجَنَاسِ الْمُخْتَلِفَتِي تو وہ مختلف جنسوں کی طرح ہو گیا یعنی دو آدمی ہیں تو دو جنسوں کی طرح ہو گئے تین ہیں تو تین جنسوں کی طرح ہو گئے اور یہی میں نے بتلا دیا جوہر کے جواہرات میں بھی اسی طرح ہے وَفِلْ جَوَاهِرِ اور جواہر میں قَدْ قِيلَ تَحْقِيق کہا گیا ہے اِذَا خَتَلَفَ الْجِنْسُ لَا يُقَسَّمُ کہ جب جنس مختلف ہو تب تقسیم نہیں کیا جائے گا اگر معلوم ہوا جنس ایک ہو تو تقسیم کر دیا جائے گا لیکن مطن میں امام صاحب کی بات گزر گئی کہ وہ ایک جنس ہو تو بھی ان کو تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ ان میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو ہر پتھر کو گویا الگ جنس شمار کریں گے تو سب کی رضا مندی ضروری ہے ایک کی مطالبے پر تقسیم نہیں کریں گے وَدُورٌ مُشْتَرِكَةٌ أَوْدَارٌ وَزَيْعَةٌ أَوْدَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِّمَ كُلٌّ وَحْدَهَا قُسِّمَ كُلٌّ وَحْدَهَا بھئے صورت یہ کئی گھر ہیں تین یا چار گھر ہیں زیادہ اور بکر میں مشترکہ سب میں وہ شریک ہیں تو کس طرح تقسیم کریں گے دو گھر زیادہ کو دے دیں دو بکر کو دے دیں تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ہر گھر دوسرے گھر سے مختلف ہے منافع وغیرہ کے اعتبار سے لہٰذا ہر گھر کی الگ تقسیم کی جائے گی ہر گھر کی پہلے گھر میں بھی آدھا حصہ کس کا ہو جائے گا زیادہ آدھا حصہ بکر کا ہو جائے گا دوسرے میں بھی اسی طرح تیسرے میں بھی ہر گھر کو الیدہ تقسیم کریں گے بات سمجھ میں آگئے ہر گھر کو ہاں اور اگر وہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی سے دو ایک کو دے دیں اور دو دوسرے کو دے دیں اس پر بھی راضی ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر راضی نہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہر گھر کو الیدہ الیدہ تقسیم کرنا پڑے گا یا دوسری صورت گھر کئی نہیں ہے ایک گھر ہے اور ایک کھیت ہے یعنی کس الگ الگ قسم کی جائداد ہے ایک کیا ہے گھر اور ایک ہے کھیت ہے زیعہ زیعہ کہتے ہیں قابل کاشت زمین بھئی جس میں فصل ہو گائی جائے کھیت بھئی تو اگر ایک گھر ہے اور ایک کھیت ہے تو پھر کیسے تقسیم کریں گے ایک کو گھر دے دیں گے اور ایک کو کھیت دے دیں گے کہتے ہیں نہیں گھر الگ نوع کا ہے اس کے منافع بلکل الگ ہیں کھیت کے منافع بلکل الگ ہیں لہٰذا دونوں کی الگ الگ تقسیم کریں گے گھر آدھا آدھا دونوں میں الگ تقسیم کریں گے اور کھیت بھی آدھا آدھا دونوں میں الگ تقسیم کریں گے ہاں اگر وہ دونوں راضی ہیں کہ ایک کو گھر دے دیں ایک کو کھیت دے دیں تو پھر تو الگ بات ہے پھر ٹھیک ہے پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن بہرہ رضا مندی نہ ہو تو پھر الگ الگ ہی تقسیم ہوگی او داروں و حانوں تو کہتے ہیں گھر کی الگ تقسیم ہوگی اور دکان کی الگ تقسیم ہوگی کیونکہ دونوں کے منافع بلکل الگ الگ ہیں بات سمجھ میں آگئی میں نے بتلا دیا یہ وہ صورت ہے جب ایک چیز ایک کو دے دی جائے دوسری چیز دوسرے کو دے دی جائے اس پر راضی نہیں ہے تو قاضی کیا کرے گا اس طرح تقسیم اور اگر وہ راضی ہیں پھر تو ٹھیک ہے ان کا اپنا حق ہے وہ اس کو دور جمع ہے دار کی گھر کو کہتے ہیں اور ایسے گھر مشترکت جو مشترک ہوں او دار وزیعت دوسری صورت ایک گھر ہو وزیعت اور ایک کاشت والی زمین ہو میں نے بتایا زیعہ کسے کہتے ہیں وہ زمین جس میں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں تیسی صورت او دار وحانوت یا گھر ہو اور دکان ہو تو قسم کل تقسیم کیا جائے گا ہر ایک کو وحدہا اکیلا ہر ایک کو الگ اکیلا تقسیم کیا جائے گا ائی اذا کانت دور قریبتا جب گھر قریب ہوں بھی ان کانت کل ہا فی مصر واحد بائی صورت کے وہ سب ایک ہی شہر میں ہیں تو قسم کل وحدہا عندہ بحنیفت رحمہ اللہ تو ہر ایک کو الگ تقسیم کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک وقالا یقسم بازوہا فی بازن یہ تقسیم کیا جائے گا ان میں سے باز کو باز میں باز کو باز میں یعنی چار مکان ہے تو دو زید کو دے دو اور دو کس کو دے دو بکر کو دے دو تو باز کو باز میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی باز کو باز کے دے دیا جائے گا اور اگر وہ گھر دور ہیں یعنی دو شہروں میں ہیں تو صاحبین کا قول بھی امام صاحب کے قول کی طرح ہے صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں کہ ہر گھر کو علیدہ تقسیم کیا جائے جب الگ شہروں میں ہیں کیونکہ ان کے منافع الگ بھئی ہر لحاظ سے تو انہوں نے آپ کو بتلایا وَدُورٌ مُشْتَرِكَتٌ اَوْدَارٌ وَزَيْعَتٌ اَوْدَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِّمَ كُلٌّ وَحْدَهَا کئی گھر مشترک ہوں یا ایک گھر اور ایک کھیت ہو قابل کاش زمین ہو اَوْدَارٌ وَحَانُوتٌ یا ایک گھر ہو اور ایک دکان ہو دکان ہو بتلایا کہ کئی گھر مشترک ہوں تو ان کو علیدہ علیدہ تقسیم کریں گے توجہ ہے کئی گھر ہوں تو سب کو علیدہ علیدہ تقسیم کریں گے امام اعظم ابو حانیفہ رحم اللہ کے نزدی اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کو آپس میں تقسیم کر دیں گے یعنی اگر چار گھر ہیں تو دو گھر ایک کو دے دو دو گھر دوسرے کو دے دو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں چار گھر ہیں تو ہر گھر کو آدھا آدھا کر کے دیا جائے گا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا تو گویا امام صاحب نے گھروں کو علیدہ جنس شمار کیا ہر گھر کو علیدہ جنس شمار کیا اور صاحبین نے ان گھروں کو ایک ہی جنس شمار کیا کیا شمار کیا ایک ہی جنس اور ایک ہی جنس میں جب تقسیم کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ کچھ ایک کو دیتے ہیں کچھ دوسرے کو اور علیدہ جنسوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں ہر جنس کو الگ الگ تقسیم کرتے ہیں تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں ہر گھر کو علیدہ علیدہ تقسیم کرو کیونکہ ہر گھر علیدہ جنس ہے علیدہ گھر کس طرح ہے میں ذکر کر دیا بھئی کیونکہ ہر گھر کے منافعے علید ہیں وہ کس جگہ پر ہے کس طرح کا راستہ ہے وہاں رہنے والے کس طرح کے لوگ ہیں ہمسائے کس طرح ہیں اور یہ اتنی بہت سی چیزوں کا تعلق ہوتا ہے گھر کے ساتھ کہ ہر گھر گویا الگ جنس ہے جب الگ جنس ہے تو ہر گھر الگ الگ تقسیم کرو سورت سمجھ میں آگا اور جب کہ گھر ہو اور کھیت ہو اشتراک ایک گھر بھی ہے اور ساتھ ایک کھیت بھی ہے قابل کار زمین ہے تو یہ تو پھر دو الہدہ جنسیں ہیں تو دونوں کی الگ الگ تقسیم ہوگی اسی طرح اگر ایک گھر ہے اور ایک دکان ہے تو اس سورت میں بھی الہدہ الہدہ جنسیں ہیں ان کی الگ الگ تقسیم ہوگی سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام